حیاتِ طیبہ سے مراد برزخی اور اخربی زندگی کا حسن بھی ہے کہ جو اللہ فرماتا ہے میرا ہو جائے پھر میں اس کو ایسی ستری زندگی دے لیتا ہوں کہ اس کی زندگی کو بھی زمانہ دیکھتا ہے تو رشت کرتا ہے اس کی موت کو بھی دیکھتا ہے تو رشت کرتا ہے اس کی زندگی بھی خوبصورت ہوتی ہے اس کی موت بھی خوبصورت ہوتا ہے ربعی بن حراش جلیل القدر تابی ہوئے ہیں تابی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا امام بخاری جیسے مہدرسین نے امام ربعی سے حدیثیں لئے ہیں بڑے جلیل القدر تابی تو امام ربعی بن حراش نے یہ قسم کی ہوئی تھی کہ جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا ہسوں گا نہیں میں ہستا رہوں مسکراتا رہوں لیکن کیا خبر میرا انجام کیا ہو رنگا رنگ سہیلیاں پرنکڑے پر پریاہ اوستا جانی ہے جس طرح توڑ چڑے ربعی بن حراش نے یہ قسم کی ہوئی تھی خیر وقت گزرتا گیا تو ربعی بن حراش کا انتقال ہو گیا ان کے بھائی کا نام تھا ربعی بن حراش وہ غصال کو بلال آئے اور کہا کہ میرے بھائی کو غسل دو وہ غسل دینے کے لئے ایک میزات میں داخل ہوا غسل خانے میں تو فورم پرٹ آئے تو ربعی نے پوچھا اتنی جلدی آگئے وہ کہا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے کہا ہوا کیا ہے ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے کہا میرے بھائی نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھ لوں گا اتنی دیر تک مسکراؤں گا نہیں آج جو ملنے کے بعد مسکراؤں رہا ہے لگتا ہے اس نے اپنا انجام بخیر دیکھ لیا پورے شہر میں شور مچ گیا ایک آدمی ملنے کے بعد مسکرائیا ہے اور پورا بسرا امڑ آیا ربعی بن حراش کو دیکھنے کے لئے کوئی کہے یہ محض گڑی ہوئی کہانیاں ہیں بندہ کوئی مرنے کے بعد بھی مسکراؤں سکتا ہے بعض کہیں یار بندہ تو نیک تھا ہو سکتا ہے کہ کوئی عزاز ملا ہوئے اقبال نے کہا تھا نا نشان مرد مومن بات اگوئے چوب مرگائے تبسن بغلبیوس آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں جب مرتا ہے تو اس کے چہرے پہ کامیابی کی مسکراؤں کا ٹوا کرتا ہے تو لوگ ایک حجوم بن کے ربی بن حراش کے گھر کا رخ کرتے ہیں اور ربی بن حراش کو کفن دے کے چرپائی پہ ڈالا جا چکا تھا قبل اس سے کہ لوگ کوئی سوال پوچھتے تو ربی بن حراش جو فوت ہو چکی ہیں انہوں نے کفن ہٹایا ہاتھ باہر نکالا امام ابو نیم الاسفہانی چوتھی صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی ہیں انہوں نے ہلیہ شریف کے اندر یہ واقعہ لکھا امام سیوتی علیہ رحمہ نے اس کو جو ہے وہ اپنی حدیث کی کتاب کے اندر الخصائص القبرہ کے اندر لکھا اور لوگوں نے بھی لکھا حضرت ربی بن حراش نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور آنے والوں کو کہا السلام علیکم لوگوں نے کہا وَعَلِيْكُمُ السَّلَامُ عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو کہا ہاں ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں لوگوں نے کہا کہ بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا تو سنو روبی نے کیا جواب دیا روبی جو فوت ہو چکے ہیں وہ کہنے لگے اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالیں لوگوں نے باتیں پوچھنے شروع کرتے ہیں شکر ہے مرنے والا بول پڑا ہے کوئی ادھر کی بات پوچھ رہے کوئی ادھر کی بات پوچھ رہے جب سلسلہ ایک کلام طول پکڑنے لگا تو روبی بن حراش جو ہے وہ بول کے کہنے لگے بلا توخرو بھی لینہ اول قاسم ینتظرو علیہ الصلاة دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کرتا ارش پرشتے بانگا ملیاں تھے مکہ پہ گیا شور گلے شاہ سا مرنا نہ ہی تھے گور پیا کوئی ہو فالا لہیے ینہو حیاتا تیمہ یار اس کے بن کے تو دیکھو اس کے بن کے تو دیکھو مرنے کے بعد بھی تمہارا چہرہ مسکر ہے اللہ اکبر اور میں کہوں کہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ مرنے کے بعد اخباروں پہ ان کی فائل فوٹو لگتی ہے ان کی تازہ تصویر نہیں لگتی اس لیے کہ تازہ تصویر اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ اخبار پہ لگوائی جائے اور میں دور کی بات نہیں کرتا ابھی جو ہے وہ چند دن گزرے ہیں کبلہ حاجی صاحب کا چہرہ دیکھنے والا تھا اور زمانے نے دیکھا اور تقریباً جو ہے وہ بیس گھنٹے گزر چکے تھے اور ایسے لگتا تھا جسے اللہ کا درویش اب مسکرہ رہا ہے ایسے چہرہ ترو تازہ ایک طویل بیماری کاٹنے کے باوجود اور ایسا نہیں تھا کہ چہرہ چھپایا گیا ہو اور بعد میں جو ہے وہ مکر کیا گیا ہو کہ رش ہو گئے اس لیے ہم نہیں دکھا رہے جس طرح ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا میں سہری چار بجے گیا تو اس وقت بھی تانتہ بندہ ہوا تھا اور سارا دن لوگ زیارت کرتے رہے اور جس نے بھی زیارت کی اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ اللہ کے ولی ایسے ہو گئے انشاءاللہ ان کے حوالے سے تفصیلی باتیں اس پیر کی محفل میں ہوں گی جو انشاءاللہ مرکز مصطفیٰ میں منعقد ہوگی جید علماء کرام بھی تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ کچھ باتیں میں بھی عرض کروں گا وآخر دعوانا آنالہ